بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سے مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوہ دیں گے تو گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے ابن ماجہ کی حدیث یعنی جب کتاب و سنت سے آگاہی رکھنے والے علماء ختم ہو جائیں گے تو کتاب و سنت کا علم لوگوں میں نہ رہے گا لوگ نام نہاد علماء اور مفتیان سے مسائل پوچھیں گے اور یہ جاہل اور ہوا پرست اپنی رائے یا اور لوگوں کی رائے سے ان سوالات کے جواب دیں گے اس طرح سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور لوگوں میں ہزاروں مسائل خلاف کتابت و سنت پھیل جائیں گے اس لئے اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے علم کے حاصل کرنے میں پوری جد و جہد کریں اور علم اور علماء کی سرپرستی قبول کریں اور کتاب و سنت کے ماہرین سے رجوع کریں ورنہ دنیا و آخرت میں خسارے کا بڑا امکان ہے اے اللہ پاک ہمیں ایسے جاہل علماء سے محفوظ رکھ اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما اپنا اپنے دوستوں کا رشتہ داروں کا گرد و نوا میں سب کا بہت خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ